اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عدیل الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیو میرڈ ڈوڈ آج ہم بات کریں گے الٹرسونک کلینر کے بارے میں الٹرسونک کلینر کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ سی ایس ایس ڈی کے اندر یا ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کے اندر کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سو تو گائیز الٹرسونک کلینر ایک ایسی ڈوائس ہے جو کہ ہائی فریکنسی سونڈ ویو جنریٹ کرتی ہے جس کے ذریعے ہم اپجیکٹس کو کلین کر سکتے ہیں یہ جو الٹرسون کلینر ہے یہ ایک ٹینک کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اس کے اندر سونڈ ویو پرڈیوز ہوتی ہیں وہ ویو سپیشل سلوشن کے ساتھ کنٹیمنیٹ ہوتی ہیں اس سے ببل جنریٹ ہوتی ہیں وہ ببل جو ہیں وہ آپ کے جو اپجیکٹ ہے جس کو آپ کلین کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ مل کے انس کو صاف کرتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہیں تو اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر کیا ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اور اس کو اپریڈ کیسے کیا جا سکتا ہے سو الٹرسون کلینر جو ہے اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ جگہ پر اس کو یوز کیا جاتا ہے انڈرسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے آٹومیٹیو انڈرسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے جو میڈیکل میں اس کا جو پرپس ہے الٹرسون کلینر کا وہ سرجیکل انسٹرومنٹ جو اور جو کیکمنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ کلین کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے چونکہ وہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے ان کو واش کرنا بعض جو اس کے شیپس بنی ہوتی ہیں دیفرنٹ انسٹرومنٹ کی اس کے لئے الٹرسون کلینر جو ہے وہ سی ایس ایسٹی دپارٹمنٹ میں استعمال گیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس دیفرنٹ قسم کی کٹیگریز ہیں جو الٹرسونک کلینر کے اندر استعمال ہوتے ہیں جس میں ایک میڈیکل فیلڈ بھی ہے اس کے بعد ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک ڈائیگرام ہے جس کے ذریعے الٹرسونک کلینر کام کرتا ہے نیچے ٹانڈوسل لگے ہوتے ہیں اوپر سے ائر بابل بنتے ہیں اور لیکوڈ ٹینک ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنا اوبجیکٹ رکھے اس کو کلین کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کے دیفرنٹ دکھائی ہوئی ہے کہاں کہاں پہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے فیکٹری کے اندر لبارٹری کے اندر آٹو پارٹس رپیئر میں استعمال ہوتا ہے ہارڈوئر ٹوز میں استعمال ہوتا ہے ایبری ڈے جیولیز کے اندر استعمال ہوتا ہے اور میڈیکل انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتا ہے جس کے اندر ایک سی ایس ایس ڈی جو ہے وہ پورشن ہے ہوسپٹل کے اندر تو یہ ایک تصویر دکھائیے ہے کہ اس طریقے سے آپ انسٹرومنٹ اس ٹینک کے اندر رکھے آپ اس کو جو ہے واش کر سکتے ہیں اس کی کلیننگ کر سکتے ہیں جہاں پہ کلین ایزلی نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہے سی ایس ایسٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر آ رکھا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو سٹرالائزیشن سے پہلے کلیننگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک الٹرسونک کلیننگ ہے جو کہ سونی کا کمپنی کا الٹرسونک کلینر ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہم نے پاور آن آف بٹن ہے اس کا پروگرام ہے اس کا ٹمبریچر سیٹ ہے اور ٹائمر سیٹ ہے اور نیچے اس طرح پلس مائنس کی سوچز ہیں جو جس کے ذریعے آپ اس کو آہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور پروگرام اس میں آلریڈی فیلز بھی کی ہوئے ہیں ایس پر رکوائرمنٹ اب اس کو بھی ڈریکٹلی چلا سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اس طرح اس سیپ سے بنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ہمارا ٹینک ہے جس کے اندر یہ اس کے اندر باسکٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہم اپنے انسٹرومنٹس رکھے اس کو کلین کرتے ہیں اس کے اندر ببل جنریٹ ہوتے ہیں اور یہ سانڈ پر جو آپ جو کہ آگے دا کے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور اس کے سائیڈ کی اوپر رائٹ سائیڈ پہ اس کا ڈرین وارب لگا ہوا ہے جب آپ نے اپنا کمپلیٹ کر لیا پروگرام اس کے بعد آپ پانی کو جو ہے وہ ڈرین کر دیں سلوشن کو ڈرین کر دیں تو ابھی میں اس کو پاور آن کر لیتا ہوں پاور آن کرنے سے تو یہ ہمارے پاس اس کی ساری سیٹنگز آ جاتی ہے جس کو آپ ون بائی ون سیٹ کر سکتے ہیں جس بٹن کو پریس کریں گے وہ انڈیکیٹ کرے گا اسے ہم جو ہے پلس مائنس کر کے اس کے ٹائمر کو سیٹ کر سکتے ہیں اور ڈرین پروگرام کو سیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا انیشل ٹائمر ہوتا ہے کہ کتنے دیر کے لیے اس نے آن ہونا ہے اس کے اندر آہ کتنے دیرے سوک ٹائم ہوتا ہے وہ ہم کریں گے پھر کریں چالیس منٹ کے لیے سوک ٹائم ہے اس کے بعد اس کا الٹرسوننگ کلیننگ ٹائم ہے وہ کتنا سیٹ کرنا ہے ٹمپریچر کتنا سیٹ کرنا ہے اور آگے آپ پروگرام سیٹ کر سکتے ہیں اور نیچے اس طرح یہ جو پروگرامز ہیں یہ آلیڈی سیٹ کیے ہوئے ہیں سکسٹی فائیب ٹو منٹس کے لیے ہے اور ٹونٹی فائیو ڈگری ہے اور اس طرح پروگرام زیرو سیو ہے اس کو میں پریس پروں گا تو یہ آن ہو جائے گا آن ہونے سے جو ہے اس کی الٹرسوننگ کلیننگ شروع ہو جائے گی جو کہ آپ کو آواز بھی آ رہی ہے اس طریقے سے آپ اس کی الٹرسوننگ کلیننگ کر سکتے ہیں اور دوسرے پروگرام کو چلائیں گے تو دوسرے پروگرام کے اندر وہ چلنا شروع ہو جائے گا ابھی میں نے اس کی الٹرسوننگ کلینگ آن کر دی ہے یا آپ کو آواز بھی آ رہی ہے اس طریقے سے جو سلوشن ہے وہ جو ابجیکٹس ہیں ان کو کلین کرتا ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے الٹرسونک کلیننگ کا کام کیسے کرتا ہے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا اور اس کو کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئیسٹن ہے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چینل کے اوپر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیا جائے تھے انکیو بیری منچ فور واشنگ